ہم غلا آمان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے میں اس کا رسول نے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اس مکہ میں رہنے آلی اس عورت نے یہ ارادہ کر لیا کہ اسے یہ پتہ لگا کہ یہ جو محمد ہے یہ جس سے بات کرتا ہے اسے اپنا کر لیتا ہے جو اس کی باتوں کو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ میں نے تو ساری زندگی بوتوں سے وفاداری کری گا میں بھلا ان کی بات نہیں سنوں گی اور یہ سوچ کر اسی عورت نے اپنے بوتوں کو اور اپنے گھر کا سارا سمان اگارا لپیٹا اور مکہ سے کئی اور جانے کا ارادہ کر لیا جب اس نے مکہ سے کئی اور جانے کا ارادہ کیا سمان کی گھٹڑی اٹھا کے گھر کے باہر رکھیں اور گھر بند کر کے جب جانے لگی تو گھٹڑی جو اٹھائی تو گھٹڑی بھاری جو اٹھی نہیں اب جب گھٹڑی اٹھی نہیں تو اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک شخص گزر رہا ہے اس شخص نے دیکھا کہ یہ امہ جی بھوڑی اور اس سے گھٹڑی نہیں اٹھ رہی ہے تو اس شخص نے کہا کہ امہ جی کہاں جانا چاہتی کہاں مکہ سے بھار جانا چاہتی کہاں مجی تمہاری گھٹڑی میں اٹھا لو کہاں بیٹا اٹھا لو تھوڑی سے آگے تک چھوڑ دینا گھٹڑی اٹھائی سر پر رکھی کہاں مجی چلو چلنے لگی چلنے لگی وہ نوجوان بھی چلتے رہے راستے میں باتیں بھی ہوتی رہنگی نوجوان نے پوچھا کہ امہ جی کیا ہوا کیوں جاتی کہاں مجھے پتہ لگا ہے مکہ کے اندر ایک ایسا نوجوان آیا جس کا نام محمد اس کی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے وہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے اور وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے وہ ایسی کتاب پڑھتا ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے جو اس کو سنتا ہے تو سنتا رہ جاتا ہے میں اس کے خوف کی وجہ سے یہاں سے جا رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتیں میرے کانوں تک پہنچیں کہیں میں بھی اپنے ان بتوں کے جن کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وفہ کر دیئے ساری زندگی ان کی وفہ داری کر دیئے کہیں میں ان سے روح گردانی نہ کر دوں میں اس لئے اس مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں یہ کہتے کہتے بڑیہ جب مکہ سے باہر پہنچی گٹھڑی اس نوجوان نے رکھا تو اس کو بڑیہ نے کہا کہ اے نوجوان ذرا اپنا نام تو بتاتا چلا جا بتاؤں گی جب لوگ پوچھیں گے کہ کیوں چھوڑ کے آگئی مکہ تو میں بتاؤں گی کہ مکہ میں اس لئے چھوڑ کے آگئی کہ محمد نام کا ایک شخص تھا اس کے حوالے سے یہ سنا تھا کہ وہ اے خدا کی دعوت دیتا ہے اور میں نے ساری زندگی بتوں کی وفہ داری کری ہے میں ان سے روح گردانی نہیں کرنا چاہتی اس لئے سے مکہ چھوڑ کے آگئی ہو اگر تیرے حوالے سے کوئی پوچھے گا تو میں یہ بھی بتا دوں گی کہ مکہ کے اندر ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس نے میرے سے سمان نہیں اٹھا تھا اپنے کندے پر اٹھایا تھوڑا آگئے نہیں میرے کوئی مکہ کے بھار تک چھوڑ کے آیا جب لوگ تیرے حوالے سے پوچھیں گے تو میں بتا دیا کروں گی کہ ایسے بھی نوجوان مکہ میں موجود ہیں تو اے نوجوان تو اتنا نام تو بتا دے تو اس نوجوان نے جب نام اپنا بتایا تو وہ بڑیا اپنا دل بھی اسے پھڑ دے بھی وہ کوئی اور نہیں میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے بتایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں کہا اگر تم ہی وہ محمد ہو تو پھر جو تم کہتے ہو وہ سچ کہتے ہو اسی وقت کلمہ پڑھاؤ حضور کے دامن کرم سے وابست آؤ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا اندازہ ساتھ تکالیف جھیلی پریشانیاں اٹھائیں دکھ درد سہے رنج و علم کو برداشت کیا لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعائیں دیتے رہے حسن اخلاق اتنا عالی شان کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے لوگ حضور کے ہو جاتے ہیں آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہمیں غور کرنے کی آجاتے ہیں تبلیغ دین کے لئے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کریں جن نبی کا نام لیتے ہیں جن نبی کا ملاد بنانے کے لئے آج ہم سب جمع ہیں نبی کا نام سنتے تو ہمارے دلوں میں ٹھڑک پڑ جاتی ہیں سرکار علیہ وسلم تذکرہ ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں میرے پیارے پیارے اسلام بھئی ان پیارے پیارے آقا علیہ وسلم کے دین کو آج ہم سب کی ضرورت ہے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی آج ہوتا ہے میرے پیارے پیارے اسلام بھئی خدا رہا اپنے حال پر رحم کیجئے جہاں ہم حضور کا ملاد بنا رہے ہیں ہم حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں حضور کی محبت ہمارے دلوں میں وہیں ہمیں حضور علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر اپنی زندگی گزار لیں انشاءاللہ نہیں بولیں گے بولا نوا سے گئیے اور بولا نوا سے گئیے اور بولا نوا سے گئیے انشاءاللہ میری زندگی آج سے حضور کے طریقے کے مطابق گزرے گی حضور کے دین کے مطابق گزرے گی اور جب اس طرح گزرے گی تو پھر قبر میں جائیں گے قبر میں جائیں گے جانا ہے نا ہے قبر میں جاتے ہیں منکر نقی رات تین سوال کرتے ہیں تیسرے سوال میں رخ مصطفیٰ جانے رحمت دکھاتے ہیں اور حضور کا جو غلام ہوگا جس نے منی زندگی حضور کے انداز پر کسار ہوگی وہ پتا ہے کیا کہے گا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گیروں گر فریشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں گہوں اب تو پائیں ناز سے میں اے فریشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں مر کے پہنچا ہوں بائے مر کے پہنچا ہوں جو با کھنچا ہوں ہوگی جو با کھنچا ہوں موسیقی